بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے حواد ہوں گے تو اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل بنائے رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار اور یونیک سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں کباب کڑاہی کی جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر کے سادہ مثالوں سے اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی تو چلیے شروع کر لیتے ہیں اسی دوران اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں تو آدھا کلو بون لیس ٹیکن لیا ہے اور چوپر میں اب یہ بون لیس ٹیکن ڈال دینا ہے اور اس طرح سے اس تمام بون لیس پیسیز اس میں رکھتے جانا ہے اور اب اس میں شامل کرنا ہے چھلاؤا لیسن یہ پندرہ سے بیس کلیاں ہیں لیسن کی اور ادھرک ڈال دینی ہے اور تین سے چار ہری میچوں کو اس ٹیکن سے کٹ لینا ہے اور وہ ڈال دینی ہے سمال سائز کا پیاس کٹ کے وہ ڈال دیا اس میں اور ایک چمچ ثابت دھنیا ڈالنا ہے اس میں اور ایک چمچ اس میں اناردانہ وہ دھو کے ڈال دیا ہے دو چمچ بناوا بیسن ڈال دینا ہے اور یہ دیکھئے اس کو اچھے سے پیس لیا ہے اور اب اس میں کچھ مثالے بھی شامل کرنے ہیں جیسا کہ ایک چمچ اس میں نمک کا شامل کرنا ہے اور آدھا چمچ سرخ میچ پاوڈر کا اس میں آپ ڈال دینا ہے اور اب اس میں ڈالنا ہے آدھا چمچ کالی میچ کا پاوڈر اور یہ اب اس میں ڈال دینا ہے ایک چوتھائی چمچ حلدی پاوڈر تو بس اب چوپر چلا کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب یہ دیکھئے کہ یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہاتھ پہ ہلکا سا آئل لگا لیا ہے اور اب ایک چمچ لیا ہے اس پہ اس طریقے سے تھوڑا سا لے کر اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو کباب کی شیپ دے لینی ہے یہ دیکھئے یہ کباب بن کر تیار ہو گیا اسی طریقے سے تمام کباب بناتے جانا ہے اس سائز کے کباب بنانے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ تو کڑاہی میں سب سے پہلے کوکنگ آئل کا ڈال لینا ہے اور اب اس میں جو کباب بنائے ہیں یہ رکھ دینے ہیں فلیم میڈیوم ٹو ہائی کر دینا ہے اور اس کو فرائے کر لینا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ پانچ منٹ میں ہی بہت زبردستہ ان پہ کلر آ جائے گا اور یہ اس سائز کس لیے بنانے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہ بہت بڑے کباب تو پکاتے ہوئے ٹوٹ جاتے ہیں اس سائز کے بہت زبردستے پک جائیں گے اب یہ فرائے ہو گئے اب ان کو نکال لینا ہے اسی آئل میں ایک لارڈ سائز کا بری کٹاوہ پیاز ڈال دینا ہے اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر اس کو لائٹ گولڈن کر لینا ہے اب اس میں ایک بڑی الائچی اور ایک ٹکڑا دار شینی کا ڈال دینا ہے چند سیکنڈز ان کو پکا لیا تو اب لارڈ سائز کا بری کٹاوہ ٹاماٹر ڈال دینا ہے اور اس کو بھی نرم کر لینا ہے ٹاماٹر نرم ہو گیا اب اس میں آدھا چمچ لیسن پاورڈر ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ بھی مساءلے کو چند سیکنڈز کے لیے بھون لینا ہے اب اس میں شامل کرنا ہے ایک چمچ نمک اور اس میں آدھا چمچ سرخ میچ پاورڈر شامل کرنا ہے اور حلدی پاورڈر ڈالنا ہے ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ زیرہ ڈال دینا ہے اور مساءلے کو اچھے سے بھوننا ہے تقریباً تین سے چار منٹ مسالے کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب اس میں شامل کر دینا ہے ایک کٹوری پھینٹا ہوا دے ہی تو اس کے بعد بھی مسالے کو بھون لینا ہے اچھے سے تو یہ دیکھئے اچھے سے مسالے کو بھون لیا گیا لگ ہو گیا مسالے کا تو اس میں فرائی کی ہوئے کبابز ڈال دینے ہیں اور یہ بھی اچھے سے مسالے میں ان کو بھی پکا لینا ہے تو تقریباً پانچ منٹ کے بعد زبردست سا مسالہ بھون گیا اب اس میں چار سے پانچ کٹیوی ہری میرچیں ڈال دینی ہے اور اس کے ساتھ بھی مسالے کو بھون لینا ہے اس میں آدھا چمچ کرم مسالہ پاورڈر شامل کیا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے ان کو اور اس کے بعد فلیم لو کر دینا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ ہری میرچوں کی بھی خوشبو اور فلیور آ جائے اور پانچ منٹ کے بعد بہت زبردست خوشبودار کباب کڑاہی بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس ریسپی کو لازمنٹ ٹرائے کرجئے گا آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آئے گی بہت آسانی سے کم مسالوں کے ساتھ اور کم وقت میں یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ